ایک پلان تیار کیا گیا سازش کی گئی تو جناب سپیکر میں کچھ ایسے حقائق اچانک ہمارے سامنے آئے ہیں جو بڑے حیران کن ہیں کہ جو ایک فنڈ ریزنگ کے حوالے سے عمران نیازی نے ایک کیمپین شروع کر رکھی ہے کہ مجھے اس کیمپین کو چلانے کے لیے پیسے چاہیے اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں اور اربو روپے جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں جناب سپیکر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی کچھ تحقیقات کرائی جائیں ستر کروڑ روپے عمران نیازی کے پاس خیبر پختونخواہ میں سے جو دھیکے داروں نے کرپشن کی ہے وہ جو کیک بیک ہے خیبر پختونخواہ کی اس میں سے تقریبا ستر کروڑ روپے جو ہے وہ امریکہ منی لانڈر کیا گیا ہے اور وہ منی لانڈرنگ جو پاکستان سے کی گئی ہے وہ منی لانڈرنگ وہاں سے وہ پیسہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پیسہ اوورسیز پاکستانی دے رہے ہیں جبکہ وہ منی لانڈر ہوا پیسہ اور وہی پیسہ کیک بیکس کا پیسہ جو پنجاب میں سے چالیس کروڑ روپے کٹھے کیے گئے ہیں ایک ارب دس کروڑ روپے یہ وہ ٹھیکے داروں سے کٹھی کی گئی کیک بیکس ہیں جو کہ پاکستان سے منی لانڈر کر کے وہاں پر بھیجوائی گئی ہیں اور وہاں سے پاکستان جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس پیسے سے پاکستان کے اداروں پہ حملہ کیا جا رہا ہے اس چودہ ہزار انہوں نے لوگوں کو تنخواہ پہ ابھی انگیج کیا ہے تحریک انصاف نے جو کہ یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں میڈیا میں پاکستان کی اداروں کے خلاف پاکستان کی عدلیہ کے خلاف اور یہ پاکستان کے خلاف جو سازس شازس کا جو ڈراما ہے اصل چیرہ اس کا یہ ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو فنڈ تحریک انصاف کا وہ جو آن لائن طریقے سے جو پیسے دیے جا رہے ہیں اس کی تحقیقات کرائی جائیں اور چاہے اس میں وزارت داخلہ کو کہا جائے یا جس کو بھی کہا جائے یہ تحقیقات کرائی جائے کیونکہ وہ پیسہ پاکستان کے اداروں کے اوپر آپ دیکھیں کیسے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں کبھی عدلیہ کے بارے میں ٹرینڈ چلائے اور وہ جلسوں میں کہتے ہیں رات کے بارہ بجے عدالت کھلی عدلیہ پر ایک پورے طریقے سے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اپنی آئین شکنی جب آئین خود توڑا آئین کی خلاف ورزی کی یہ ایوان جو ہے یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کے منتخب نمائندے اب عوام ہم ہیں اگر ہم لوگوں نے اس کا فیصلہ کیا کہ وہ وزیر آزم رہنے کے اہل نہیں ہے اور عدم اعتماد کی تو یہ پاکستان کی عوام کا دیا ہوا اختیار ہم نے استوال کیا جس کے تحت اس کو باہر نکالا اس میں غیر آئین یا سازش کا کیا سوال اٹھتا ہے سازش تو یہ ہے کہ وہ جو ایک عرب دس کروڑ روپیہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ پیسے جو منی لانڈر ہو رہے ہیں اس کے اوپر جنابی سپیکر ایک تحقیقات کرائی جائیں اور جس طریقے سے اداروں پہ حملہ کیا جا رہا ہے اس کا نوٹس لیا جائے کہ یہ اداروں پہ کیوں حملہ کیا جا رہا ہے آپ پاکستان کے ادار کرنے والے ادارے پاکستان میں انصاف کرنے والے ادارے پاکستان میں قانون سازی کرنے والے ادارے ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں جبکہ آپ کو ایک آئینی طریقے سے اس اہوان سے اس کرسی سے ہٹایا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کرسی کے اہل نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پورے ملک کو دعو پہ لگا دیا آپ نے اپنے ذاتی مفات کی خاطر اپنی وزیر آزم کی جو ابلیگیشنز تھی ہیں آپ نے ان کی خلاف ورزی کی آپ نے وزیر آزم کے اپنے آئین کی نیچے اٹھائے گیا ہلف کی خلاف ورزی کی تو اس کے اوپر جناب سپیکر ضروری تحقیقات کرانی چاہیے اور ایک اور بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ قاسم سوری صاحب انہوں نے ہم سب کو غدار قرار دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو رولنگ تھی یہ غیر آئینی ہے تو ہم سب قومی اسمبلی کے ممبران کو اپنے حلقوں میں جا کے اپنی عدالتوں میں ان کے خلاف دعوے دائر کرنے چاہیے ہمیں ان کے خلاف اربو روپے ہر جانے کرنے ہیں ہم پہ ایک جھوٹا الزام لگا ہے ہمیں ان کے خلاف تمام ممبران اسمبلی بلکہ سبیکر صاحب آپ بھی ان میں تھے جو ووٹ دے رہے تھے ہماری ریپوٹیشن کو اس بندے نے نقصان پہنچایا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ تو غیر آئینی رولنگ ہے تو ہمارا جو لاؤس آف ریپوٹیشن ہوا جو ہماری عزت پہ داغ لگا جو ہم پہ الزام لگایا گیا جو دو دن ملک میں غدار غدار کا ڈراما کیا گیا اس کا حساب لینا ہوگا اور ہم سب کو اس کا حساب لینا چاہیے تو اس کے بارے میں بھی آپ جناب سپیکر ایک کمیٹی بنائیں یا ایک پریولیج کمیٹی کے پاس یہ معاملہ بھیجیں کہ یہ وہاں پہ جو سپیکر نے رولنگ دی وہ غیر آئینی جب ڈکلیر ہوگی تو جو ہمارا لاؤس آف ریپوٹیشن ہوا ہماری عزتوں پہ داغ لگے اس کا حساب کون لے گا پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا جانا چاہیے کہ ایک ڈپٹی سپیکر جس نے غیر آئینی کام کیا اس کے خلاف جب اتنی دالتوں کے فیصلے آئیں گے تو اس کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اپنی آئینی ذمہ داری سے آگے نہیں بڑھے گا جناب سپیکر ایک بہت اہم میں نے پچھلی آپ سے بھی خزارش کی تھی کہ یہاں پہ جو صدر صاحب ہیں ان کا مواقضہ کیوں نہیں ممکن جب صدر صاحب نے آئین کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے انہوں نے آئین شکنی کی ہوئی ہے جناب سپیکر تو آپ صرف تو جناب سپیکر آپ صرف اس میں یہ ضرور دیکھئے کہ آپ کو ہم مرتضی صاحب ہم سب لوگ آپ کو ایک چار سیٹ دیتے ہیں جہاں پہ جناب سپیکر صدر پاکستان نے آئین کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے اور ہم سب نے یہ جو دو تہائی اکثریت کا سوال اٹھتا ہے یہ دو تہائی اکثریت جو پارلیمنٹ کی ہے جس میں سپیکر بھی ہے جب مواقضہ کا سوال اٹھے گا تو ہم سب لوگوں نے آئین کے تحفظ آئین کو تحفظ دینے کا حلف اٹھایا ہوئے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوئے آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا حلف اٹھایا ہوئے تو جناب سپیکر کوئی بھی شخص اگر یہاں پر آئین شکنی ثابت ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں نیشنل فائننس کمیشن کے جو نوٹیفکیشن جاری کیے گئے اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ممبران جو پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جو آئینی طریقہ کار آئین میں جو ہے دیا گیا اس کی وہ خلاف ورزی میں نوٹیفکیشن ہوئے اور سارے نوٹیفکیشن پاکستان کی مختلف عدالتوں سے غیر آئینی ڈکلیئر کیے گئے تو جناب سپیکر جب یہ غیر آئینی کام ہوئے ہیں تو صدر کا جب مواغذہ ہوتا ہے تو اس کے لکھے مواغذے میں غیر آئینی چیز کے اوپر صدر پاکستان کا مواغذہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی چارٹ شیٹ کی جا سکتی ہے اور صدر پاکستان اس ایوان میں آکے جواب دے گا کہ اس نے آئین شکنی کی ہے کہ نہیں کی اور اگر آئین شکنی یہ ثابت ہو جاتی ہے تو جناب سپیکر آپ اس ایوان میں یہ کوئیسن دیں اور چاہے وہ تحریک انصاف کا سینیٹر ہو چاہے وہ مسلم لیگ نون کا سینیٹر ہو چاہے وہ مسلم لیگ نون کا یہ پیپلز پارٹی کا تمام ممبران اسمبلی اور اپر ہاؤس اور لور ہاؤس کے ممبران نے جو حلف لیا ہے وہ آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہے تو اگر ایک بندہ آئین شکنی کرتا ہے وہ چاہے صدر پاکستان ہے اور میں نے اگر ممبر قومی اسمبلی کی حصیت سے حلف لیا ہے کہ میں آئین کا تحفظ کروں گا تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک آئین شکن انسان کے حق میں وہیں ووٹ دے دوں یا اس کے خلاف ووٹ دے دوں تو جہاں پہ میرا ووٹ جائے گا وہ تو آئین شکن کے خلاف ہی جائے گا جب یہ کیس ثابت ہو جائے گا تو جناب اسمبلی کا میری یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو کافل فور نوٹس لینا چاہیے اور اس پہ بھی آپ ایک کمیٹی قائم کریں دو دیکھیں کہ پچھلے تین ساڑھے تین سالوں میں کس طریقے سے پارلیمنٹ کی بے تکیری کی گئی اور صدر پاکستان نے کون کون سے غیر آئینی اقتباد کیے اور اگر غیر آئینی اقتباد کے لیے آپ کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے تو پھر صدر پاکستان کو یہاں پر لاکر کھڑا کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے آئین پاکستان توڑا ہے کے نہیں توڑا بہت شکریہ جناب اسمبلی موشتاک صاحب دے دیں محسن شاہ نواز جاند محسن شاہ نواز جاند